اسلام علیکم آج ہم بڑا رہے ہیں شامی کباب بہت ہی یم بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ جو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یہ آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزدار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے اور یہ کیسے بنیں گے ڈیڑھ کے جی ہم نے لے لیا ہے گوشت بیف کا بڑے بڑے پیسز میں کٹا ہوا ہے یہ بڑی بڑی بوٹیاں ہیں ان کے اندر اب ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے ایک بڑا سا برنچ لے لیا لسن کا اس کو چھیل کے ڈال دیا اور دو سے تین عدد اس میں پیاس جائیں گے موٹے موٹے کٹے ہوئے اور پندرہ سے بیس عدد سبز مرچے ہیں چھوٹی والی جو تیز ہوتی ہیں وہ ڈال دی ہم نے اور اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے نمک وانٹی سپون باقی ہم جو نمک مرچ ہے بعد میں ارجسٹ کریں گے اس وقت ہم نے تھوڑا تھوڑا یہ سب کچھ ڈالنا ہے دو ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال لے ہیں صرف مرچوں کے اور حلدی ڈال لیں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد پانی ڈال دیں گے زیادہ کتنا کہ اچھی طرح سے یہ گوشت گل جائے اور پانی باقی بھی بچا رہے تو اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹے کے لیے اب پریشر ککر کو چلائیں گے تو ہمارا گوشت بہت اچھا سا گل چکا ہے اب اس کو ہم نے باہر نکال لینا ہے ککر میں سے کسی اور بردن میں ٹرانسپ کر لینا ہے تاکہ اس میں سے بونز کو ہم نکال لیں اور باقی جو اس میں پانی بچا ہوا ہے اس میں ڈال ہم نے جو ایک گھنٹے سے بھی گوکر رکھی ہوئی ہے ہاف کے جی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اب ہم گلائیں گے پریشر ککر کو ڈکن کو بند نہیں کریں گے ویسے ہی ہم ڈکن رکھیں گے اور اس کو بار بار چیک کریں گے اتنا اس کو گلانا ہے کہ یہ بلکل گھولے نہیں بلکہ کھڑی کھڑی رہے دانا اس کا الگ لگ رہے اب ہم نے چار پیاز لے لیے درمیانے اور ڈیر سے دو انچ کا ٹکڑا لے لیا درک کا سبز مرچلی دس سے بارہ عدد اور آٹھ تس جوہ لیے لیسن کے ان کو اچھی طرح سے ہم نے چوپر میں ڈال کے تو چوب کر لیا بھریق سا اس کو الگ سے نکال لیا اور اسی چوپر میں ہم نے ڈال دیا گوشت اور اس کو فیو سیکنڈز کے لیے چلایا چوپر کو تاکہ وہ اچھا سا تھریڈز بن جائیں اور زیادہ بلکل نہ گھولے بہت تھوڑا سا ہم نے اس کو چلایا تاکہ یہ اچھے سے شریڈ ہو جائے اب اسی کے اندر دال کو ایڈ کر دیا دال بھی گل چکی ہے اور دانا دانا الگ ہے اس کو بھی ہم نے دردرہ سا پیس لیا ہے ساری چیزوں کو ہم نے الگ لگ نکال لیا اب دال تھنڈی ہوگی تو پھر اس کے اندر ہم سارا کچھ مکس کریں گے اور تقریباً ون کپ کے قریب ہم نے سبز دنیا لے لیا جو اچھی طرح سے ہم نے دو کے تو سٹین کر لیا تھا اور چند پتے اس کے اندر ڈال لیے پودینے کے وہ بھی بھری کٹ لیے اب اس کے اندر مسالے جائیں گے مسالے یہ ہیں اس میں ہے ٹو ٹیبل سپون کرس چلیز ٹو ٹی سپون ہے ساب دنیا اور وان ٹی سپون ہے سرخ مرچے وان ٹی سپون ہے کالی مرچے موٹی کٹی ہوئی اور زیرہ ہے ٹو ٹی سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے وان ٹی سپون اور ٹو ٹی سپون ہے گرم مسالہ پیسا ہوا یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس کو بہت اچھا سا مکس کریں گے ہاتھ کے ساتھ بہت اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے بلکل ان کو یک جان کر دینا ہے ساری چیزوں کو دال ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر پیاز وغیرہ اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اگر گرم میں کریں تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں نمک بھی جائے گا تو یہ پیاز وغیرہ اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور بلکل بھی شامی کباب اچھے نہیں بنیں گے تو اس طرح سے بہت اچھے کرسپی سے یہ شامی کباب بنتے ہیں اور اچھی طرح سے ہم نے ان ساری چیزوں کو کمبائن کر لیا ہے نمک وغیرہ ہم نے چیک کر لیا ہے تھوڑا سا نمک کم تھا وہ بھی ڈال لیا ہے اور ہماری لائٹ چلی گئی ہے اب ہمیں یاد بھول گیا تھا دہی بھی ہم ضرور ڈالتے ہیں کبابوں میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس میں فریش دہی ڈال لیا پھر اس کو مکس کیا اور اس کے کباب بنا لیے بہت اچھے سے دبا دبا کے ان کو بنانا ہے تاکہ ان میں کریکس نہ آئیں اور کناروں کو گول کر لینا ہے تھیلی پہ گھمان گھمان کے تو یہ ہمارے بہت اچھے سے کباب تیار ہو گئے اب اس ٹری کو ہم اٹھا کے تو فریزر میں رکھیں گے فریزر میں جب یہ جم جائیں گے تو کسی باکس میں ڈال کے فریزر میں رکھ لیں گے فریز کر لیں گے تو پھر انڈا لگا کے ان کو فرائی کرنا ہے اس طریقے سے بنائے ہوئے کباب سب کو بہت پسند آتے ہیں جو بھی ہمارے گھر میں ماناتا ہے یا کوئی کھاتا ہے تو بہت اس کو پسند آتے ہیں اور وہ بہت عریف کرتا ہے تو اب ہم نے انڈا پھینٹ لیا اور اس میں ہم نے اچھی طرح سے کوٹنگ کر لی کبابوں کے اوپر انڈے کی اور تھوڑا سا آئل ڈال کے طویعے کے اوپر درمیانی ہیٹ پہ رکھ دیا اب اس کے اوپر ہم کباب رکھ رہے ہیں اور درمیانی ہیٹ کے اوپر ان کو ہم نے کرنا ہے گورڈن براؤن کیونکہ اندر تو ہر چیز پکی ہوئی ہے باس اوپر سے انڈا ہی ہم نے پکانا ہے اور کرسپی کرنا ہے ان کو بہت ہی مزہدار بہت ہی ٹیسٹی یہ بنے ہیں آپ بھی اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر گوشت کے اندر ہی ہم دار ڈال دیں تو بعض اوقات وہ اتنی نرم ہو جاتی ہے کہ بعد میں اس کو خوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ہی ہمیشہ سے اسی طرح سے بناتے ہیں اس طرح سے گلتی نہیں ہوتی کوئی گوشت کیونکہ زیادہ ہار ہوتا ہے اور دال جو ہے وہ جلدی گل جاتی ہے تو اسی طرح سے میں ہمیشہ بناتی ہوں اور سب کو اتنے پسند آتے ہیں کرسپی کرسپی سے اور جو کچھے اس میں ڈالے ہیں پیاز لہسن اور ادرک ان کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جو دھنیاں ڈالا ہے اس کا بہت پسند آتا ہے سب کو تو آپ بھی اس طرح سے بنا کے دیکھیں اللہ کرے آپ کے بہت اچھے بنیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ